یہ ایک طریقہ کا پنجاب ہے جس کو ہم جانتے ہیں پر لیٹلی ہمیں ایک دوسری پنجاب کے ساتھ واقف ہو رہے ہیں تجھے بدا اپنے پنجاب کی ٹریجڈی کیا ہے ہمارا یہ مٹی پاورٹ ہے جو پربیر سنگھ کا یہ ڈائلوگ مجھے یاد دلاتے ہیں پنجاب پر ایک ایک اکانومس کی سٹیٹمنٹ کہ پنجاب کی سرکاریں کرائسز کو ماننا ہی نہیں چاہتی پنجاب کی اس خراب حالت کے لیے کون ذمہ دار ہے کہ پنجاب کی سرکاریں اپنے ہی سمتنوں میں جی رہی ہیں اس کی بجائے کہ وہ پنجابی ایکانومی کو اپنے پیروں پر کھڑا کرے کس کرائسز کی بات کر رہا ہوں میں پنجاب کی فائنانچل کرائسز کی آج تھے تھی یہ کہ پنجاب کرز لے کر اپنا کرز چکا رہا ہے پنجاب پر گہرایا ویتی ازنکٹ کرمچاری کو نہیں ملا بیتن اور ہمارا خزانہ جو ہے اس کی جو صحت ہے بہتر ہو رہی لیکن لڑن نہیں رہا جتنا پنجاب نے پچھلے سال ریونیو کمایا اس سے چار گناہ تو سرکار پر کھڑز ہے جب تک پنجاب میں اگلی سرکار ستہ میں آئے گی تب تک راجے کا کھڑز تین لاکھ کروڑ روپے تک پہنچنے کی سمبھاونا ہے دوزار بائیس تیز کے فائنانچل ہیئر میں سرکار نے کمائے کری نائنٹی فو تھاؤزن کروڑ روپیز پر کھڑچ کرے کریب ایک لاکھ پنٹی سیون تھاؤزن کروڑ روپیز حساب کرے تو سرکار نے 33,000 کروڑ زیادہ پیسے کھڑچ کرے یہ بلا بس ایک دن پر نہیں چڑھی بلکہ کئی سالوں سے یہ پرابلن بچ سے بطر ہو رہی ہے situation اتنی خراب ہے کہ پنجابی سرکار کی خود کی ایک رپورٹ نے کہا کہ پنجاب کے debt indicators پورے دیش میں شاید سب سے بھرے ہیں جس کی وجہ سے پنجاب ایک debt trap میں فس گئی ہے 20 سال پہلے پنجاب ہمارے دیش کی دوسری سب سے امنیر سٹیٹ تھی آج دیش کے سب سے نیچلے راجیوں میں شمار پنجاب لگاتار سالوں تک پہلے نمبر پہ تھا پر آج وہ ایک دلدل میں فس گئی ہے کرز کا دلدل قریب 3 لاکھ کروڑ روپے کے کرز کے نیچے دبا پنجاب ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا اور اس دلدل میں پنجاب نیچے گھستے جاری ہے اور یہ مت سوچی کہ اس سے عام لوگوں پر اثر نہیں پڑتا 80% سے زیادہ پنجابی کسان کرز میں ہے کیونکہ پنجابی سرکار نے اتنا کرز اٹھا لیا ہے وہ انفرسکچر میں انویسٹ نہیں کر پا رہے بہت نامی انڈسٹریلس پاون منجال جو ہیرو گروپ کے چیئرمن ہیں وہ اور دوسرے کئی پنجابی انڈسٹریلس پنجاب کے بجائے اتر پردیش میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں پنجاب کے برے انڈسٹریل انوائرمنٹ کی ورے سے اب سوال یہ ہے کہ پنجاب اس سچویشن میں آیا کیسے اور کون اس چیز کے لئے ذمہ دار ہے یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں اور میں نے چار ریپورٹس کا یوز کیا ہے پنجاب کی فانانچل سچویشن کو ڈھنگ سے سمجھنے کے لئے یہ ریپورٹس پبلیج کری تھی ریپورٹس پبلیج کری تھی ریپورٹس پر آخری ریپورٹ ہے پنجاب سرکار کے خود کے دپارٹمنٹ آف فانانس کی یہ ساری ریپورٹس نیچے لنکت ہے بس ایک بات یار رکھنا کہ اگر آپ کو اس ویڈیو سے ویلیو ملے تو ضرور سبسکرائب کر دینا تاکہ آپ کو ایسی انلیٹکل ویڈیو دکھتے رہے اور مجھے بھی موٹیویشن ملے ان ساری ریپورٹس میں سے سب سے ضرور ہے گورنٹ آف پنجاب کی دپارٹمنٹ آف فانانس کی ریپورٹ جو انہوں نے پبلیج کری جون دوزار بائس میں عام آدمی پارٹی کی سرکار بننے کے تین مہینے بعد کیونکہ دپارٹمنٹ آف فانانس نئی سرکار کو پریزنٹ سیچویشن ایکسپین کرنا چاہتی تھی میرے ویوز میں سے کچھ لوگ ہیں جو یہ کہیں گے کہ موہب تم تو اس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہو تم آم آدمی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہو کانگریس کو کر رہے ہو بی جی پی کو کر رہے ہو میں بہت بڑا فان ہوں وکاس دبیاکیرتی سرکار اور وہ ہر بار کہتے کہ جذبات سائیڈ میں لگ دیتے ہیں ہم تتھیوں پر آرگیو کرتے ہیں تو لیٹس کیپ ایموشن آسائیڈ اور فوکس آن دا آگیومنٹس اور میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا یہ میرا ایک اٹینٹر سٹیٹ اسیوز پر فوکس کرنے کا ریسنٹلی میں نے ہریانے کی بیروزگاری پر ایک ویڈیو بنایا ہے اور سکیم پر کیوں در سرکار بچے پیدا کرنے کے لئے پیسے کیوں دہری ہے اگر آپ اپنی سٹیٹ کے اسیو کے بارے میں جب شریلنکا کے پیسے پر پیلس پر لوگوں نے کریس کی گونجے تو بھارتیوں تک پہنچی نہیں پر فوشنٹلی ہمارے دیشundert ہمارے دیشیں کچھ لوگوں تک یہ گونجے ضرور پہنچی یہ لوگ تھے ریزر بانک آف انڈیا کی افیشلز جنہوں نے شرلنکان پرائیسز کے بعد کائی انڈین سٹیٹس کی رسک انالیسز کری پر ان کو اپنی انالیسز میں ملا کیا کی پنجاب ہمارے دیش میں رسکیس پوزیشن میں سے ہے کیونکہ دوہ دار چھبیس تک اس کا ڈیٹ ریشو ہمارے دیش میں سب سے زیادہ ہو جائے گا شرلنکان پرائیسز کی پیچھے مین کارن تھا کہ ادھر کی سرکار جتنا کماتی نہیں تھی اس سے زیادہ تو خرج کر رہی تھی اور یہی چیز پنجاب میں ہو رہی ہے اب یہ جانچ نکلے کی پنجاب کی حالت کیا ہے ہم چار لیولز پر انالیسز کریں گے پہلی لیول ہوگی کی موٹا موٹی دیکھ لیں ہم کی براڈ انڈیکیٹرز کیا کہہ رہے پنجاب کے بارے دوسری انالیسز ایک لیول نیچے جائے گی پنجاب کے ریونیو اور ایکسپینڈیچر کو سمجھ نکلے تیسری انالیسز اس پنجاب کے اتحاس میں جائے گی یہ جانچ نکلے کی ہم ادھر پہنچے کیسے اور چوتھی انالیسز ہوگی آم آدمی پارٹی سرکار کی کہ سرکار میں آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا اس کرائیسز کے بارے میں اگر ہم سٹیسٹکس پر نظر ڈالیں پرابلم ساف ہے پنجاب ایک ڈیٹ ریڈن سٹیٹ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا دیش میں ڈیٹ ریشو پنجاب کا سب سے زیادہ ہے ڈیٹ ریشو کئی طریقوں سے ماں پا جا سکتا ہے ایک کومن طریقہ ہے کسی بھی سٹیٹ کا ڈیٹ لینا اور جی ڈی پی لینا جی ڈی پی کنٹریز کی ہوتی ہے ایک سٹیٹ کی جی ڈی پی کو جی ڈی پی بولتے ہیں گروہ سٹیٹ ڈومیسٹک پروڈک تو ڈیٹ ریشو تک پہنچنے کے لئے آپ کو ڈیٹ ڈیوائٹ کرنا ہے جی ڈی پی سے پر پنجاب کا یہ ریشو ہمارے دیش میں one of the highest ہے کرز کی لیولز اتنی زیادہ کیوں ہیں کیونکہ وہ کمانے سے زیادہ کھڑچا کر رہے ہیں پنجاب کی سرکار کرزہ کہاں سے لیتی ہے سمپلی بولو تو open market سے اور central government سے اور یہ پرابلم بس کرز سے ختم نہیں ہوتی سمجھ سے آ یہ ہے کہ جتنا کرز پنجاب لے رہا ہے اس کا ایک موٹا حصہ پچھلے کرز کو چکانے میں چلے جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ پنجاب کی سرکار long term infrastructure projects میں invest کر رہی ہے 2017 سے 2022 تک جو loans لیے تھے سرکار نے ان میں سے 59 to 73% پچھلے loans چکانے میں چلے گئے K.R. Lakhanpal جو پنجاب کی former chief secretary تھے انہوں نے کہا کہ state کی financial bankruptcy کی ورے سے پورے state کی economy decline تٹھ رہی ہے کیونکہ جتنا بھی state کماری ہے اس کا ایک موٹا حصہ تو کرز چکانے میں جا رہا ہے تو کوئی سرکار انویسٹی نہیں کر پاتی ڈھنگ سے اس کو اور گہرائی سے سمجھتے ہیں کسی بھی سرکار کے دو طریقے کے expenditure ہوتے ہیں revenue اور capital revenue expenditure میں آتے ہیں وہ خرچے جو مانو سرکار کو چلانے کے لیے regularly خرچ کرنے پڑتے ہیں جیسے salaries, pensions, interests, grants اور subsidies اور capital expenditure میں ہیں وہ خرچے جو capital بنانے میں جاتے ہیں جیسے road اور infrastructure اب یہ نہیں کہ revenue expenditure بیکار ہے revenue expenditure کی ورشی سرکار اپنا کام کر پاتی ہے لوگوں تک پانی, کھانے اور health کی services پہنچتی ہیں پر revenue expenditure کا جو impact ہوتا ہے وہ بس ایک سال تک ٹکتا ہے اس impact کو generate کرنے کے لیے آپ کو ہر سال یہ revenue expenditure کرنا ہوگا جبکہ capital expenditure کی ایک ڈیفرنٹ کہانی ہے capital expenditure کا result آپ کو immediately نہیں دیکھے گا وہ آتا ہے دو تین سال بعد پر اس کا impact کئی سالوں تک آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے 2021 میں پنجاب سرکار نے بس 8% اپنا کھڑچہ capital expenditure پہ کیا تھا اس 8% کو آپ دوسری انڈین state سے compare کر سکتے ہیں جو بہت fast grow کر رہی ہے اور آپ دیکھو گی کہ تمیل نادو کرناتکا مہاراسترہ اور گجرات ادھر capital expenditure کی percentage 11 سے 18% کے بیچ ہے تو پنجاب infrastructure بنانے میں اتنا پیسہ کھڑچ نہیں کر رہا ہے اسی ورے سے کئی industrialists خوشنیے سرکار سے ڈی ایس چاولا United Cycles and Parts Manufacturers Association کی پریزیڈنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ importers پنجاب کی industrial area میں آنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ ہماری air connectivity اتنی اچھی نہیں ہے وہ اُلٹا ہمیں دلی یا پھر کسی اور شہر میں بلاتے ہیں یہی سمجھ سے ہم ایک اور چیز سے دیکھ سکتے ہیں ایک indicator ہوتا ہے development expenditure اس expenditure میں state کی وہ خرچیں شامل ہوتے ہیں جو health education labor irrigation nutrition اور transport related ہوتے ہیں unfortunately اس چیز میں بھی پنجاب ہمارے دیش میں بہت پچھڑا ہوا ہے آدھے سے کم پنجاب کا بجٹ ایسی developmental چیزوں پر خرچ ہوتا ہے unfortunately یہ problem بد سے بدتر ہو رہی ہے کئی ٹائم سے پنجاب کے department of finance نے اپنی report میں دکھا ہے کہ جہاں پچھلے 15 سالوں میں پنجاب کے revenue کی annual growth 10.8% رہی ہے expenditure کی annual growth 11.5% رہی ہے اب یہ جو اب revenue اور expenditure میں difference دیکھو گے یہ اتنا بھی برا نہیں ہے دوسری states کے comparison سے تو بس اکیلی problem یہ نہیں ہے کہ پنجاب خرچہ زیادہ کر رہی ہے کمانے سے problem یہ ہے کہ پنجاب کے پاس بہت زیادہ قرض ہے تو اس کی ورے سے اس قرض کے سائیکل میں اٹکے ہوئے ہیں اور اس سائیکل سے نکلنے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اب آتے دوسری level پر کہ پنجاب کے سرکار خرچہ کر کر رہی ہے اس چیز کو سمجھنے کے لئے ہمیں ان سارے documents کو ڈھنگ سے سمجھنا ہوگا کسی بھی سٹیٹ کے ریونیو کو ہم دو بھاگوں میں divide کر سکتے ہیں پہلے کو بولتے ہیں own revenue یہ وہ revenue ہے جو سٹیٹ خود کماتی ہے دوسرے کو بولتے ہیں transfers from center یہ وہ revenue ہے جو central government سٹیٹ کو transfer کرتی ہے own revenue میں بھی دو بھاگ ہوتا ہے tax revenue اور non-tax revenue tax revenue میں آجاتا ہے state GST VAT excise duty اور non-tax revenue کا پیسہ کماتی ہے اس کا کچھ حصہ ہر state کو دیا جاتا ہے دوسرا بھاگ ہے aid یا پھر donation مان لو جو central government کسی state کو دے سکتی ہے جو central government taxes کا share وہ 15th finance commission نے decide کیا گا جیسے 15th finance commission نے کہا تھا کہ central government کی taxes اس کا 41% حصہ states کو دیا جائے گا اب اس 41% میں سے کس state کو کتنا ملے گا وہ ایک formula سے decide کیا جاتا ہے اس formula میں state کیا population ہے کیا area ہے کتنا forest cover ہے وغیرہ وغیرہ پنجاب کو 41% کا 1.79% ملتا ہے تو اب آپ سمجھ گئے کہ state revenue own tax revenue non on tax revenue سے آسکتا ہے یا پھر center کی taxes کے share یا پھر center سے aid تو چار چیزوں سے ایک state کما سکتی ہے پنجاب کی main problem ہے کہ state revenue کی dependence central government پر پچھلے 10 سالوں سے بڑھ رہی ہے جہاں پنجاب کی سرکار 2011 میں 80% اپنا revenue خود کما پاتی تھی 2021 میں آتے آتے یہ 54% ہو گیا اس کی بھی ہم جانج پرتال کر سکتے 2006 سے 2021 کے بیچ پنجاب کا tax revenue وہ بڑھا ہے 9.9% کی annual growth rate پر اس دوران non tax revenue 1.2% سے بڑھا ہے پنجاب میں sand mining ایک بہت اچھا طریقہ ہے سرکار کلے کمانے کا non tax revenue یہ سرکار کا department of finance بھی مانتا ہے اور انہوں نے اپنی report میں دکھائے کہ پنجاب کے mining sector میں mismanagement رہی ہے اس segment میں بہت corruption ہے پنجاب کے پور مخمنطری چرن جیس سنگ چننی کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہے سال 2018 کے کثیت عوائد ریت خنان ماملے میں پروارت نید سالے نے چند سے کئی گھنٹوں تک پوچھ تاج کی 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 یہ contracts ان کو دیے جاتے ہیں جن کے پاس connections اور political parties کے ساتھ یہ چیز پنجاب کے transport اور trucking business میں بھی ہے اس کے ایمپلیمنٹ کیا تھا تو کئی سٹیج جو manufacturing کرتی تھی وہ بہت ڈری بھی تھی کہ ریونیو کم ہو جائے اس لئے central government نے کہ اگر آپ GST ڈن سے collect نہیں کر پاؤ گے تو ہم پانچ سال کلئے آپ کمپنسیٹ کر دیں ایسا ہوا پنجاب کے ساتھ جتنا ان کو collect کرنا چاہے اتنا وہ collect کر نہیں پائے اس کی وقت اس سنٹر government ان کو compensate کر رہے یہ پانچ سالوں کلے پر یہ deadline ہتم ہونے والی ہے اور Department of Finance کو ڈر ہے کہ یہ پنجاب کا کم ہو جائے گا انہوں نے اپنی report میں لکھا کہ پچھلی سرکاروں نے کوئی attempt ہی نہیں کرا state کا revenue بڑھانے کا اب یہ تو تھی revenue کی بات پر آپ جانتے کہ equation میں دو چیزے ہیں اتے ہیں expenditure پر main problem ہم پہلی discuss کر چکے کہ زیادہ تر خرچہ capital بنانے میں نہیں بلکہ سرکار کو چلانے میں جا رہا ہے 2021 کے financial year میں 27% گیا salaries 14% retirement اور pension 17% interest payments 13% power subsidy 17% other expenditure میں اور 8% capital expenditure میں تو around 58% salaries pension اور interest payments میں کھڑچ ہو رہا ہے ان تینوں چیزوں کو کہا جاتا committed expenditure یہ وہ expenditure ہے جس commitment دے دی پنجاب سرکار نے اور سلمان خان کی طرح اس expenditure کو نہ complete کرنا almost نہ ممکن ہو جاتا ہے 2006 میں پنجاب پیسہ کیسے خرچ کر رہا تھا اور 2021 میں کیا حالت ہو گئے یہ animal growth rate ہر خرچے کی آپ clearly دیکھ سکتے ہو کہ 15 سالوں میں سب سے تیزی سے grow کر رہا ہے power subsidy کا خرچہ in fact 99% پیسہ جو subsidy کے لیے جاتا ہے پنجاب سرکار سے وہ power subsidy کے جاتا ہے جو سرکار کو ہر سال power subsidy کے خرچہ کرنا پڑتا ہے اس کا total ہے 20 ہزار کرو روپے جس میں domestic consumer پیسان اور industries subsidy دینے میں کوئی problem نہیں ہے پر subsidies تب دینا جب آپ کے پاس cut اور revenue آنے رہا تب problem ہے ان subsidies کی ورے سے کئی بار سرکار کی state companies کو پیسا نہیں ملتا in fact 2023 میں 54 government departments نے اپنے ڈائی ہزار کروڑ کے electricity bills power companies کو نہیں دی اب ہم نے numbers سمجھ لیے پر ان numbers کے پیچھے کہانی کیا ہے ان کو سمجھ نے کے لئے ہمیں Punjab کے اتحاس میں جانا ہوگا 1960 میں Punjabi economy زورو شورو سے چل رہی تھی کیونکہ Punjab India کا second most امیر راج تھا اس کے پیچھے ایک کارن تھا Green Revolution Green Revolution میں ڈیچ کی high yielding varieties use کری گئی fertilizers use کرے pesticides آئے پر irrigation use آنے لگا اس سے گہوں اور دھان کی پروڈکٹیویٹی بڑھی 1960 میں دیش میں کھانے کی کمی ہوگئی تھی جس چیز کے لیے ہمارے دیش کو دوسری دیش پر نربھر رہنا پڑا پر پنجاب 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 پہلا راجے بنا جہاں ویدر پروف روڈز بنی پر مانو ہر گاؤ میں بجلی پہنچی روڈز کی ورے سے کسان اپنی اپنی مارکٹ تک آسانی سے لے کر جا سکتے تھے اور بجلی کی ورے سے ٹیوب ویلز یوز کر سکتے تھے اپنے کھیتوں میں پانی ڈال نکلے گرین روڈیوشن کے پہلے پنجاب دھان اور گہو پر اتنا ڈپنڈ نہیں کرتا تھا بلکہ ادھر ڈھگائے جاتا تھا ڈال پوٹن سبزیاں اور مکہ جن کو اتنی پانی اور فورٹیلائزر کی ضرورت نہیں تھی پنجاب کی اتحاس نے پنجابی کسانوں کا ساتھ دیا انیسوی اور بیسوی صدی میں انگریزوں نے ایک کنال irrigation system ڈیویلپ کیا تھا جن کو کسان use کر ستے اپنے کھیتوں میں پانی ڈال نکلے پر گرین revolution کے بعد پانی کی ضرورت یں بڑھ گئیں جس کے لئے کسانوں کو چیئے تھے tube wells اور electric pump یہ green revolution سب سے پہلے آزمایا گیا تھا گے پر کیونکہ گے میں سکسیز دیکھنے کو ملی تو یہی چیز پھر دھان کے ساتھ کی گئے پر سمسیہ یہ تھی دھان میں پانی کی ضرورت گے سے بھی زیادہ تھی ایک اور پر پیسٹیسائیڈ ستنے یوز کرے گئے کی پیسٹ بھی ان کیمیکل سے ریزیسٹنٹ ہو گئے تو اپج کم ہونے لگی در کے مارے یہ کسان اور کیمیکل use کرنے لگ گئے جس کی ورے سے پلیوشن بڑھ گیا اور دیرے دیرے گراؤن وارٹر کی لیویلز بھی کم ہونے لگی ایک سمیں میں تو کئی تریقی کی فصل اگا تھے کسان پر اب سائیکل آگیا تھا گہ اور دھان کا کیونکہ ایک ہی تریقی کی فصل لگائی جاری تھی soil کی فرٹیلیٹی بھی کم ہونے لگی agriculture growth rate جو ایک سمیں آسمان چھوری تھی بس 4.74% ہو گئی کسانوں کی income کم ہوئی تو بجلی پر جو کھرچا تھا وہ چُبنے لگا پھر کئی کسانوں نے بنائی بھارتی کسان union بی کے یو جنہوں نے سرکار سے مدد مانگی ان کا بس ایک objective تھا کہ ہماری بجلی کے دام کم کر دو 1983 میں کانگریس کے سرکار کو پتا تھا کہ ہمارا revenue کم ہے تو ہمیں بجلی کے rates بڑھانے ہوں گے پر BKU نے ویروت کر دیا جس کے بعد کانگریس کے سرکار مانگئی جو pending electricity bill تھے ان کو بھی پس پون کرا سرکار نے تو یہ تک کہ اب ہم بجلی پر ایک flat rate charge کریں چاہے کسان کسانوں کو short term راحت ضرور مل گئی ہو پر پنجاب کی problems solve نہیں اور اب تو پنجاب کی situation اور بگڑنے والی تھی اس کا main قارن تھا political violence اس violence کے چلتے 1987 سے 1992 تک ایک president rule لگا دیا گیا militancy کی چلتے economic ضرورت کو سب بھول گئے کئی economists نے کہا کہ سرکار کو بجلی کا نام بڑھانا ہوگا پر political situation دیکھتے ہوئے کسی بھی سرکار کے پاس اتنی حمد نہیں تھی یہ چیز کرنے کی 1990 میں پنجاب کی GDP انڈیا کی national average state elections آنے والے BJP اور Akali Dal کے coalition نے سوچا ہم کیا کریں ان elections کو جیت نکلے انہوں نے کہا کیوں نہ ہم کسانوں کو free بجلی دے اور انہوں نے ایسا ہی کیا economic situation بگھڑنے لگی ایک سمیے World Bank نے کہا پنجاب نے کسی بھی project کو پیسا نہیں دیں اور آپ یہ مت سمجھ لی نہ کہ کوئی دودھ سے دھلا ہوا ہے اس گنگا میں سب کے ہاتھ مہلے ہیں 2002 میں Chief Minister بننے کے بعد Captain Amrinder Singh نے agricultural motors پر ہر horse power 60 روپے کا دام لگا پر 3 سال بعد انہوں نے یہ چیز بند کر دی یہ کہہ کہ opposition free electricity بیچ پنجاب کی ease of doing business ranking 6 position سے 12 position تنک آوئی جا agriculture کا contribution on average 18.3% ہے پنجاب میں contribution 29% ہے تو economy agriculture پر بہت نربر ہے اور agriculture سے پیسہ کمانا کسی بھی سرکار کے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے پہلی بات ہے کہ agricultural income پر کوئی income tax نہیں دوسری سمسیہ ہے کہ agriculture سے ضرور دوسری طریقے سے پیسہ کمائے جا سکتا ہے indirect taxes ایسے جو agriculture inputs ہوتے اس میں GST لگتا ہے آپ کچھ products پر excise duty لگا سکتے ہو land revenue taxes collect کر سکتے ہو پر agriculture ایک ایسا sector ہے جہ ہمارے دیش میں بہت اچھا فوکس کی ہے پنجاب کی population میں potential ہے جہاں ان کی poverty rate بس 4.75% ہے child nutrition میں پنجاب کا performance دوسری state سے بہتر ہے سیم چیز بے روزگاری کی ہے نیتی آیوگ SDG یعنی Sustainable Development Goals پر ساری Indian States کی ranking بناتے اس ranking بنانے کے لئے وہ سوشل سیکٹر سپنڈنگ پر ہم اتنے سوال نہیں اٹھا سکتے سوال اٹھ رہے ہیں بھوشش کی سوشل سیکٹر پر کی بھوشش میں پنجاب کی ranking Indian average سے کم نہ ہو جا جو most statistics ہم نے دیکھیں وہ تھے 2022 تھا 2022 کے بعد کچھ change آیا پنجاب تو عام آدمی party سمجھدار کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے تو آپ سمجھ گئے ہوگے کہ power subsidy کی situation اور خراب ہوگے 2021 سے پہلے بس schedule cast below poverty line اور کچھ اور پریواروں کو free بجلی دی جاتی تھی 200 units کی پر عام آدمی party نے کہا کہ پنجاب میں سب 300 units free دی جائیں سکیم کی implementation بھی بہت interesting طریقے سے کری گئے پنجاب میں electricity bill ہر 2 مہینے میں آتا ہے 1 مہینے کے 300 units تو 2 مہینے کے 600 units اب schedule cast and people families 610 unit bill آیا تو 10 unit payment 600 unit maaf پر اگر آپ general category and bill 610 to 610 unit to bill bill دینا ہوگا آپ کے لئے کوئی subsidy نہیں یہ کیا ہے تو یہ logic کیا ہے اگر general category subsidy دی نہیں ہے ہر مہینے کے 300 unit مت دو 500 unit دو کیونکہ اس سے cheating کی سمبھاونا اور بڑھ جاتی ہے پریواروں نے سوچا کیوں نہ ہم illegally اپنے گھر میں دو میٹر لگا لیں جس سے ہمیں bill دینا ہی نہ پڑے اور یہ ہوا پنجاب جب scheme launch ہوئی تھی پنجاب میں 74.5 lakh domestic power consumers پر پنجاب state power operation limited نے کہا کہ یہ number 77.46 lakh ہو گیا کیونکہ کئی لوگوں نے double connection لگا لیے total result کیا رہا ہے سرکار کو 1500 سے 1800 کروڑ روپے extra خرچ کرنے پڑ سرکار نے یہ بھی کہ کہ وہ شاید سرکاری employees کے لیے old pension scheme implement کر دے گی جس سے ان کے خرچے اور سرکار نے کچھ قدم ضرور اٹھائیں اس spending کو کم کر نکلے جیسے انہوں نے کسانوں کو 1500 روپے دیئے ہر اکر کے لئے اگر وہ direct sowing of rice یا پھر DSR technique کو use کریں دھان اگر جس سے پانی کی بچت ہوئے جیس کے علاوہ انہوں نے مونگ ڈال پر MSP announce کرنے کا decision لیا جس سے کسان دھان اور گے وں اس لئے ہم کوئی نیا tax نہیں لائیں گے ہم tax collection improve کریں اس سے tax revenue بڑھ جائے پہلے سال میں عام آدمی party سرکار نے 20% تک revenue ضرور بڑھا ہے کیونکہ انہوں نے excise revenue بڑھا 41.4% سے انہوں نے liquor mafya کو destroy کر دیا جس سے انہوں نے GST collections بھی 16.6% سے increase کرے ہیں پر جہاں excise non-tax revenue ہے اور GST transfer from the center ہے own tax revenue میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے سرکار کا یہ بھی دعوی ہے کہ وہ سانڈ مافیا کو ختم کر رہے جس سے اور پیسہ آئے گا پر اس کا کوئی result دیکھنے کو نہیں ملا overall اگر آپ کہوگے تو ابھی بھی پنجاب سرکار کا expenditure زیادہ بڑھائے اور revenue کم پنجاب کی economic problems کا solution ہے وہ کوئی secret نہیں ہے power subsidy کم کرنی ہوگی اور یہ ہوگا جب کسان دھان اور گیہو کی بجائے دوسرے فصلوں پر دھیان دیں گے اس کے علاوہ سرکار کو agriculture پر ہی نہیں industries اور services sector پر بھی focus کرنا ہو یہ میں کوئی پہلا ویکتی نہیں اس recommendation کے ساتھ 25 سال پہلے بھی agricultural economist ss جھول نے ایسی recommendation دی تھی اور اس گھڑے کا ایک special feature ہے کسی نہ کسی کو دی نا ہو کسی بھی economy میں contact ہوتا ہے آج کی population کا future population کے ساتھ تو current اور future کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کون آج کی population یا پھر future population پنجاب کی population educated ہے healthy ہے پر اتنی غریب بھی نہیں جتنی اور راجیوں میں دیکھنے کو ملی گی ہمارے دیش میں پس پنجاب کو ایسی سرکار چیئے جو آج کی ضرورت پر بلکہ بھوشتے کی ضرورت پر بھی دھیان دے عام آدمی party نے یہ نہیں کیا تو بس ان کا ایک election promise بچ جائے گا وہ promise تھا کہ سرکار Volvo بس چلائیں پنجاب اور ڈلی airport کو connect کرنے کے لئے بس ڈیفرنس ایک چیز میں ہوگا کہ یہ بس ایک ونوی ٹکٹ بن جائیں گی اسے پنجابی نوجوان پنجاب کو permanently چھوڑ کرنے اور اگر آپ چاہت کہ میں آپ کے state issue پر ویڈیو بنا تو state اور issue کے ساتھ کومنٹ کرنا